اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اہور پر انور ناظرین بہت زیادہ انٹرسنگ ڈراما سے بن گیا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کیوں تو اس سے بھنکور ہونے والی ہے آج چھوٹ ہم آپ کو ڈراما سے اہور پر انور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوے دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے ریٹسٹار دل ریویو ڈراما سے اہور پر انور کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اہور تو فاہد کی محبت میں اتنی زیادہ مبتلا ہو گئی گرفتار ہو گئی ہے فاہد نے اس کو شادی کے این یعنی برات والے دن نہ آکے اتنا بڑا ثبوت دی ہے دھوکے بازی کا لیکن ہور اب بھی اس کے انتظار میں ہر یہی کہتی ہے کہ میں نے فاہد کے ساتھ ہی شادی کہنے میں اس سے پیار کرتی ہوں سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے ہیں برات نہ آنے پہ وہ یعنی ہور کے والد تو کہیں نظریں بلانے کے قابل نہ رہے ہیں ان کی عزت ہاتھ میں مل گئی ہے لیکن اسی لمحے میں کاشی کی جو دادے ہیں وہ یہی کہیں گی کہ میرا بیٹا کاشی یعنی وہ کرے گا ہور سے شادی کاشی کے یہ سب کو سننے کے بعد ہور کے والد یہی کہیں گے کہ ہور کی شادیب کاشی سے ہی ہو جانی چاہیے یعنی کاشی بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہور سے ہور کو بہت خوش رکھے گا جبکہ فاہد تو ایک دھوکے باز لڑکا ہے لیکن ہور جو فاہد کے بار پر فون ملاتے ہو فون نہیں اٹھا رہا اس کا لیکن ہور کو کوئی سمجھ نہیں آرہا بچھاری اندھی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے جس کے بعد پر یہی سمجھائے گی ہور کو کہ ہور کو اکر سے کام لو تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آرہا تم اس ہور کے بعد کی محبت کوئی یاد کر رہی ہو جو تمہیں دھوکہ دے کے چلا گیا ہے اندھ شادی کے وقت تمہیں انکار کر کے چلا گیا ہے تم سے شادی نہیں کی اس نے لیکن ہور ابھی بھی یہی کہتی کہ میں کاشی سے شادی نہیں کروں گی میں فاہد سے یہ محبت کرتی ہوں میں کاشی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں یہ ساری جس کے بعد یہی سب کچھ ہو جانے کے بعد ہور کے والد اس کے پاس آئیں گے اور اس سے یہی کہیں گے کہ ایک دفعہ تم نے اپنے ہاتھ نص کٹ کے مجھے ثبوت دیا تھا نا کہ تم محبت کرتی ہو اب میں بھی تمہارے سامنے اب یہ نص کٹ کے تمہیں بتاؤں گا کہ میری عزت کا سوال ہے اگر تم میری خاطرین سب کچھ نہیں کر سکتی پھر تم اپنے باپ کو کھو دو گی بچاری ہور بڑی پریشان اور دکھی اسی ہو جاتی ہے اب اس کے پاس کوئی افشن نہیں بچا ہور جو ہے اپنے والد کی بات مان لے گی اور کاشی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دے گی نیکسٹ اپیسوڈ میں آزین آپ دیکھیں گے ڈراما سے ہور پرنور کی کہ کاشی کی اور ہور کی شادی ہو جائے گی کاشی بہت اچھا انسان ہے ہور کو بہت خوش رکھ لی گا لیکن ہور ہر وقت اس کو دانج دائے گی اسے اچھا لہجے سے بات بھی نہیں کرے گی لیکن یہ سب کچھ برداشت کرے گا کاشی اور آہستہ اپنے محبت میں گرفسار کر لے گا ہور کو بھی ٹراما سے ہور پرنور کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی ہونے والی ہیں جبکہ دوسطور ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ پری کی جو قضل ہے ملائکہ وہ محبت کرتی ہے بلال سے لیکن یہ ملائکہ کی والدہ وہ بلکل بھی راضی نہیں ہو رہی کہ اس کی شادی جب بلال سے ہوں کیونکہ بلال ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہے لڑکا اس کے والدہ جو ایک مہنتی ہے اور وہ کوئی سٹینڈر بھی نہیں ہے بلال کہ جیسے میں ملائکہ کی والدہ کہیں گے کہ نہیں تمہاری شادی اس سے نہیں ہوتی ملائکہ بہت زیادہ غصے میں آج اپنی والدہ سے یہ ہی کہے گی کہ میں شادی کروں گے تو بلال سے اور یہ میری زندگی اس کا فیصلہ میں خود کروں گی ڈراما سیاہور پر انہوں ناظرین بہت زیادہ بھرپور ہونے والے آپ کو اس کی سٹوریز ڈرامی کیسے لگ رہا ہے آپ نے اپنی کی طریقہ اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کریں بیلکن پرس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تکے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سیاہور پر انہوں ناظرین بہت زیادہ انٹرسنگ ڈراما سے بن گیا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کیونکہ اس سے بھنکور ہونے والی ہے آج چھوٹ ہم آپ کو ڈراما سیاہور پر انہوں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوے دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے نیکسٹ آردہ ریویو ڈراما سیاہور پر انہوں کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ہور تو فاہد کی محبت میں اتنی زیادہ مبتلا ہو گئی گرفتار ہو گئی ہے فاہد نے اس کو شادی کے این یعنی برات والے دن نہ آکے اتنا بڑا ثبوت دی ہے دھوکے بازی کا لیکن ہور اب بھی اس کے انتظار میں ہے اور یہی کہتی ہے کہ میں نے فاہد کے ساتھ شادی کے لیے میں اس سے پیار کرتی ہوں سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے ہیں برات نہ آنے پہ وہ یعنی ہور کے والد تو کہیں نظریں بلانے کے قابل نہ رہے ان کی عزت ہاتھ میں مل گئی ہے لیکن اسی لمحے میں کاشی کی جو دادے ہیں وہ یہی کہیں گی کہ میرا بیٹا کاشی یعنی وہ کرے گا ہور سے شادی کاشی کے یہ سب کو سننے کے بعد ہور کے والد یہی کہیں گے کہ ہور کی شادیب کاشی سے ہی ہو جانی چاہیے یعنی کاشی بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہور سے اور ہور کو بہت خوش رکھے گا جبکہ فاہد تو ایک دھوکے باز لڑکا ہے لیکن ہور جو فاہد کو بار با فون ملاتی ہے فون نہیں اٹھا رہا اس کا لیکن ہور کو کوئی سمجھ نہیں آرہا بچھاری اندھی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے جس کے بعد پر یہی سمجھائے گی ہور کو کہ ہور کو اکر سے کام لو تمہیں ابھی سمجھ نہیں آرہا تو اس دھوکے باز کی محبت کوئی یاد کر رہی ہو جو تمہیں دھوکہ دے کے چلا گیا ہے تم سے شادی نہیں کیوں اس نے لیکن ہور ابھی بھی یہی کہتی کہ میں کاشی سے شادی نہیں کروں گی میں فاہد سے یہ محبت کرتی ہوں میں کاشی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں جس کے بعد یہی سب کچھ ہو جانے کے بعد ہور کے والد اس کے پاس آئیں گے اور اس سے یہی کہیں گے کہ ایک دفعہ تم نے اپنے ہاتھ نص کٹ کے مجھے ثبوت دیا تھا نا کہ تم محبت کرتی ہو اب میں بھی تمہارے سامنے اب یہ نص کٹ کے تمہیں بتاؤں گا کہ میری عزت کا سوال ہے اگر تم میری خاطرین سب کچھ نہیں کر سکتی پھر تم اپنے باپ کو کھو دو گی بیچاری ہور بڑی پریشان اور دکھی سے ہو جاتی ہے اب اس کے پاس کوئی افسر نہیں بچا ہور جو ہے اپنے والد کی بات مان لے گی اور کاشی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دے گی نیکس اپیسوڈ میں آزرین آپ دیکھیں گے ڈراما سے ہور پر نور کی کہ کاشی کی اور ہور کی شادی ہو جائے گی کاشی بہت اچھا انسان ہے ہور کو بہت خوش رکھ لیگا لیکن ہور ہر وقت اس کو تانج دائے گی اس سے اچھے دلہجے سے بات بھی نہیں کرے گی لیکن یہ سب کچھ برداشت کرے گا کاشی اور آہستہ اپنے محبت میں گرفسار کر لے گا ہور کو بھی ٹراما سے ہور پر نور کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی ہونے والی ہے جبکہ دوسرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ پری کی جو قضل ہے ملائکہ وہ محبت کرتی ہے بلال سے لیکن یہ ملائکہ کی والدہ وہ بلکل بھی راضی نہیں ہو رہی کہ اس کی شادی جب بلال سے ہو کیونکہ بلال ایک گاؤں ستارو رکھتا ہے لڑکا اس کے والدہ جو ایک مہنتی ہے اور وہ کوئی سٹینڈر بھی نہیں ہے بلال کا جس کے ملائکہ کی والدہ کہیں گے یہ نہیں تمہاری شادی اس سے نہیں ہوتی ملائکہ بہت زیادہ غصے میں آج اپنی والدہ سے یہ کہے گی کہ میں شادی کروں گے تو بلال سے یہ میری زندگی اس کا فیصلہ میں خود کروں گی ڈراما سے حور پر ناظر بہت زیادہ بہت زیادہ انڈرسٹی ویسے بھرپور ہونے والے آپ کو اس کی سٹوریز ڈرامی کیسے لگ رہا ہے آپ نے اپنی کی طرح اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کون پرس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنالفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے آہور پر انوار ناظرین بہت زیادہ انٹرسنگ ڈراما سے بن گیا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کیونکہ اس سے بھنکور ہونے والی ہے آج چھوٹ ہم آپ کو ڈراما سے ہور پر انوار کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوے دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے ریٹسٹ آرڈ ریویو ڈراما سے ہور پر انوار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ہور تو فاہد کی محبت میں اتنی زیادہ مبتلا ہو گئی گرفتار ہو گئی ہے فاہد نے اس کو شادی کے این یعنی برات والے دن نہ آکے اتنا بڑا ثبوت دی ہے دھوکے بازی کا لیکن ہور اب بھی اس کے انتظار میں ہر یہی کہتی ہے کہ میں نے فاہد کے ساتھ شادی کرنی میں اسے پیار کر دی ہوں سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے ہیں برات نہ آنے پہ وہ یعنی ہور کے والد تو کہیں نظریں بلانے کے قابل نہ رہے ان کی عزت ہاتھ میں مل گئی ہے لیکن اسی لمحے میں کاشی کی جو دادے ہیں وہ یہی کہیں گی کہ میرا بیٹا کاشی یعنی وہ کرے گا ہور سے شادی کاشی کے یہ سب کو سننے کے بعد ہور کے والد یہی کہیں گے کہ ہور کی شادیب کاشی سے ہی ہو جانی چاہیے یعنی کاشی بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہور سے ہور کو بہت خوش رکھے گا جبکہ فاہد تو ایک دھوکے باز لڑکا ہے لیکن ہور جو فاہد کے بعد وہ فون ملاتے ہو فون نہیں اٹھا رہا اس کا لیکن ہور کو کوئی سمجھ نہیں آرہا بچھاری اندھی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے جس کے بعد پر یہی سمجھائے گی ہور کو کہ ہور کو اکر سے کام لو تمہیں ابھی سمجھ نہیں ہے ہور تو اس دھوکے باز کی محبت کوئی یاد کر رہی ہو جو تمہیں دھوکہ دے کے چلا گیا اندھی شادی کے وقت تمہیں انکار کر کے چلا گیا ہے تم سے شادی نہیں کی اس نے لیکن ہور ابھی بھی یہی کہتی کہ میں کاشی سے شادی نہیں کروں گی میں فاہد سے یہ محبت کرتی ہوں میں کاشی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں اپنی ساری جس کے بعد یہی سب کچھ ہو جانے کے بعد ہور کے والد اس کے پاس آئیں گے اور اس سے یہی کہیں گے کہ ایک دفعہ تم نے اپنے ہاتھ نص کٹ کے میری عزت کا سوال ہے اگر تم میری خاطرین سب کچھ نہیں کر سکتی پھر تم اپنے باپ کو کھو دو گی بیچاری ہور بڑی پریشان اور دکھی سے ہو جاتی ہے اب اس کے پاس کوئی اپسن نہیں بچا ہور جو ہے اپنے والد کی بات مان لے گی اور کاشی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دے گی نیکس اپیسوڈ میں آزرین آپ دیکھیں گے ڈراما سے ہور پر نور کی کہ کاشی کی اور ہور کی شادی ہو جائے گی کاشی بہت اچھا انسان ہے ہور کو بہت خوش رکھ لیگا لیکن ہور ہر وقت اس کو تانج دائے گی اس سے اچھے دلہجے سے بات بھی نہیں کرے گی لیکن یہ سب کچھ برداشت کرے گا کاشی اور آہستہ اپنے محبت میں گرفسار کر لے گا ہور کو بھی ٹراما سے ہور پر نور کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی ہونے والی ہے جبکہ دوسرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ پری کی جو قضل ہے ملائکہ وہ محبت کرتی ہے بلال سے لیکن یہ ملائکہ کی والدہ وہ بلکل بھی راضی نہیں ہو رہی کہ اس کی شادی جب بلال سے ہو کیونکہ بلال ایک گاؤں ستارو رکھتا ہے لڑکا اس کے والدہ جو ایک مہنتی ہے اور وہ کوئی سٹینڈر بھی نہیں ہے بلال کا جس کے ملائکہ کی والدہ کہیں گے یہ نہیں تمہاری شادی اس سے نہیں ہوتی ملائکہ بہت زیادہ غصے میں آج اپنی والدہ سے یہ ہی کہے گی کہ میں شادی کروں گے تو بلال سے اور یہ میری زندگی اس کا فیصلہ میں خود کروں گی ڈراما سے حور پر انہوں نے بہت زیادہ بہت زیادہ بھرپور ہونے والے آپ کو اس کی سٹوریز ڈرامی کیسے لگ رہا ہے آپ نے اپنی کی طرح کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کون پرس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنور فرن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تکے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے آہور پر انہوں نے بہت زیادہ انٹرسنگ ڈراما سے بن گیا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کیونکہ اس سے بھنکور ہونے والی ہے آج چھوٹ ہم آپ کو ڈراما سے آہور پر انہوں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوے دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے نیکسٹ آردہ ریویو ڈراما سے آہور پر انہوں کی نیکسٹ اپیسوڈ بڑا ثبوت دی ہے دھوکے بازی کا لیکن ہور اب بھی اس کے انتظار میں یہی کہتی ہے کہ میں نے فہد کے ساتھ ہی شادی کرنے میں اس سے پیار کرتی ہوں سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے ہیں برات نہ آنے پہ یعنی ہور کے والد تو کہیں نظرے بلانے کے قابل نہرے ان کی عزت ہاتھ میں مل گئی ہے لیکن اسی لمحے میں کاشی کی جو دادے ہیں وہ یہی کہیں گی کہ میرا بیٹا کاشی یعنی وہ کرے گا ہور سے شادی کاشی کے یہ سب کو سننے کے بعد ہور کے والد یہی کہیں گے کہ ہور کی شادیب کاشی سے ہی ہو جانی چاہیے یعنی کاشی بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہور سے ہور کو بہت خوش رکھے گا جبکہ فہد تو ایک دھوکے باز لڑکا ہے لیکن ہور جو فہد کے بارے فون ملاتے ہو فون نہیں اٹھا رہا اس کا لیکن ہور کو کوئی سمجھ نہیں آرہا بچھاری اندھی محبت مبتلا ہو گئی ہے جس کے بعد پری یہی سمجھائے گی ہور کو کہ ہور کو عقل سے کام لو تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آرہا تم اس دھوکے باز کی محبت کوئی آدھ کر رہی ہو جو تمہیں دھوکہ دے کے چلا گیا ہے اندھ شادی کے وقت تمہیں انکار کر کے چلا گیا ہے تم سے شادی نہیں کی اس نے لیکن ہور ابھی بھی یہی کہتی کہ میں کاشی سے شادی نہیں کروں گی میں فہد سے یہ محبت کرتی ہوں میں کاشی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں اپنی ساری جس کے بعد یعنی سب کچھ محبت کرتی ہو اب میں بھی تمہارے تم سے تمہارے سامنے اب یہ نرس کاٹ کے تمہیں بتاؤں گا کہ میری انسٹ کا سوال ہے اگر تم میری خاطرین سب کچھ نہیں کر سکتی پھر تم اپنے باپ کو کھو دو گی بچاری ہور بڑی پریشان اور دکھی سے ہو جاتی ہے اب اس کے پاس کوئی افتن نہیں بچا ہور جو ہے اپنے والد کی بات مان لے گی اور کاشی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دے گی نیکس اپیسوڈ میں آزرین آپ دیکھیں گے ڈراما سے ہور پری نور کی کہ کاشی کی اور ہور کی شادی ہو جائے گی کاشی بہت اچھا انسان ہے ہور کو بہت خوش رکھ لی گا لیکن ہور ہر وقت اس کو تانہ جتائے گی اس سے اچھے دلہجے سے بات بھی نہیں کرے گی لیکن یہ سب کچھ برداشت کرے گا کاشی اور آئیسہ اپنی محبت میں گرف سال کر لے گا ہور کو بھی ڈراما سے ہور پری نور کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی ہونے والی ہیں جبکہ دوسرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ پری کی جو قذر ہے ملائکہ وہ محبت کرتی ہے بلال سے لیکن یہ ملائکہ کی والدہ وہ بلکل بھی راضی نہیں ہو رہی کہ اس کی شادی جب بلال سے ہو کیونکہ بلال ایک گاؤں ستاروں رکھتا ہے لڑکا اس کے والدہ جو ایک مہنتی ہے اور وہ کوئی سٹینڈر بھی نہیں ہے بلال کر جس کے ملائکہ کی والدہ کہیں گے یہ نہیں تمہاری شادی اس سے نہیں ہوتی ملائکہ بہت زیادہ غصے میں آج اپنی والدہ سے یہ ہی کہے گی کہ میں شادی کروں گے تو بلال سے اور یہ میری زندگی اس کا فیصلہ میں خود کروں گی ڈراما سے حور پر انہوں نے بہت زیادہ بہت زیادہ انڈرسٹی ویڈ سے بھرپور ہونے والے آپ کو اس کی سٹوریز ڈرامی کیسے لگ رہا ہے آپ نے اپنی کی طرح اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے میرے چینل پر